سبھی دوستوں کو میرا پیار بھرا نمسکار سسری اکال سلام والیکم دوستو سرحد کے اس پار کی پارٹیشن سیریز کے چھٹے اور آخری اپیسوڈ کو لے کے آج میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں اور ہر بار کی طرح ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاک احمد جی نے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے ہمارے پروگرام میں اسلام علیکم سر سری اکال نمشکار ارون جی اب تو یہ ہمارا چھٹا اپیسوڈ ہے اور یہ فائنل بھی ہے تو آج جو باتیں ہیں کرنے والی وہ ہو جائیں تو سب کو میرا اسلام سب کو میرا اسلام بہت بہت شکریہ اور اسی لیے سر جو ہے کیونکہ یہ ہمارا آخری اپیسوڈ ہے تو کوشش کریں گے کہ جتنی باتیں ہو سکیں وہ ہم اس شو میں ساری کور کر لیں تو آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ ایسٹ پنجاب میں جو کی ہندوستانی پنجاب ہے اس کے اندر جو حالات خراب ہوئے 1947 میں پارٹیشن کے دوران اس کے حوالے سے اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں ایسٹ پنجاب کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک علمیہ ہے ہمارے ملک میں دونوں ملکوں میں اور یہ کہانیوں میں قصوں میں فلموں میں نجانے کیسے کیسے دکھایا جاتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں جو جاننا بھی چاہیں گے کہ پہلی دفعہ جو لوٹ پارٹ ہوئی مارکارٹ ہوئی آپ نے بتایا کہ کیسے وہ ملتان اور اولپنڈی سے شروع ہوئی مگر ازادی کے جب اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور جو پہلی لاشوں سے بھری جو ٹرین آئی ہے آپ یہ بتائیں سر کہ وہ ٹرین ہندوستان نے مارکارٹ کے پہلے پاکستان بھیجی یا پاکستان کے طرف سے آئی یہ میرا پہلا سوال ہوا ارون جی اس کا ایکزیکٹ شاید میری کتاب کے اندر آپ کو ایویڈنس مل جائے گا ایک دم مجھے یاد نہیں ہے ایسے میں شروع کرتا ہوں کہ چھے مارچ کو ٹرین پہ اٹیکس کا سلسلہ شروع ہوا عمر سر میں جی اور یہ مسلمانوں نے کیا عمر سر کے باہر میں نے پوری اپنی کتاب میں وہ جو پلوٹ تھی کہ کیسے کیا گیا کون لوگ انوالو تھے وہ ساری دیں ہیں ساتھ مارچ کو ٹیکشلا جو کہ راولپنڈی کے باہر ہے وہاں پہ دوسرا اٹیک ہوا ٹرین پہ تو یہ دو اٹیک جو ہیں دونوں مسلمانوں نے کیے اور اس میں ہندو اور سکھ بچے مرد عورتیں سب مارے گئے تو یہ تو ہے شروع میں اس کے بعد میرے حال سے نو اگست کا ذکر ہے کہ پاکستان ٹرین جو دیلی سے آ رہی تھی لاہور اس کے اوپر اٹیک ہوا تو اگست میں جب یہ اٹیک دوبارہ شروع ہوئے ہیں آہ تو میرے خیال سے یہ پھر ادھر سے پہلا اٹیک ہوا ہے یعنی آپ کی طرف سے لیکن اگر شروع کیا جائے تو یہ چھ مارچ سے شروع ہو چکے تھے اور نو مارچ نو اگست پہ اگر ہم آئیں اتنی دیر کے بعد تو اس لیے کہ اس دوران میں ایک بریٹش گورنمنٹ نے پھر کنٹرول کر لیا تھا سب کانٹیننٹ کو تو جب انہوں نے پاور ٹرانسفر کر دی اس کے بعد یہ اٹیک ہونے شروع ہوئے لیکن نو اگست کا اٹیک اب انگریزوں کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا تو وہاں سے وہ جو میری ایک میں نے تھیری دی ہے کہ جب ایک سٹیٹ جو سوورن پاور ہے اس کی وہ افیکٹیو نہ رہے تو پھر جو ان سیکیور گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نو اگست کو پھر کہا جاتا ہے کہ جو میرے خیال سے انڈین پنجاب میں پہلا اٹیک ہوا ہے نو کو یا آٹھ اگست کو سمجھ گیا آپ یہ انڈین پنجاب میں جو اٹیک ہوا بہت سارے لوگوں کو شاید یہ سننے میں بات اچھی نہ لگے لیکن یہ اس سے سچ نہیں بتلتا سر اور سچ یہی ہے کہ ہندووں اور سکھوں نے بھی مسلمانوں کا قتل ایام کیا انڈین پنجاب میں جو پاکستان کی طرف لوگ جا رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کون کون سے ایسے بڑے زلے تھے یا پھر تصیلیں تھیں جہاں پر مسلمانوں کی عبادی بہت زیادہ تھی انڈیا میں اور وہ موو کر کے ہجرت کر کے وہ جو ہے پاکستان گئے دیکھیں ایسے ہے کہ آہ 1941 سینسس کے مطابق ٹوئنٹی نائن ڈسٹکٹ ہوا کرتے تھے انڈین پنجاب کے آہ برٹش پنجاب کے ایک تو ہے نا پرنسلی سٹیٹس ان کو نکال دیں ٹوئنٹی نائن ڈسٹکٹس اور ان کی ٹوئنٹی نائن ڈسٹکٹس کے پانچ ڈیوینز تھیں تو لہور ملتان اور راول پنڈی ڈیوینز جو ہے وہ مسلم مجورٹی ڈیوینز تھیں ان میں سے ایک ڈسٹکٹ جو ہے گرداسپور اس کی مجورٹی میں نے وہ لاس ٹائم ڈسکسشن ہو چکی ہے تو اس کی دوبارہ کوئی روٹ نہیں ہے وہ بہت تھن مسلم مجورٹی ایٹی فائیو ساؤزن کی تھی اس کے علاوہ البتہ امرسہ ڈسٹکٹ جو ہے وہ لاہور ڈیوینز کا حصہ تھا وہاں پہ فورٹی سیون پرسنٹ مسلمان تھے اور ففٹی تھری پرسنٹ ہندو اور سکھ تھے اس کے علاوہ باقی سارے جو بارہ ڈسٹکٹ ہیں وہاں پہ مسلمز مجورٹی میں کہیں نہیں تھے ڈسٹکٹ وائز لیکن جالندر شہر میں اور لدیانہ شہر میں اور شاید کینٹ میں کینٹ کے علاقوں میں کنٹونمنٹ میں مسلم مجورٹیز تھی شاید فیروسپور شہر میں بھی مسلمانوں کی مجورٹی تھی لیکن اگر ڈسٹکٹ کو کاؤنٹ کیا جائے تو ان سب ڈسٹکٹ میں مسلمان مانورٹیز میں تھے تو یہ پکچر ہے رورل ایریاز میں سکھوں کی بہت پرسنٹیج تھی اور ہندو اگر ملا لیے جائیں تو ڈسٹکٹ وائز صرف گرداشپور ہے جو مسلم مجورٹی تھا اور اس کی تین تحصیلیں ہندوستان کو دی گئی ہے ایک تحصیل پاکستان کو ملی باقی سارے ڈسٹکٹس میں ڈسٹکٹ میں از اہول ہندوز ایک مجورٹی تھی البتہ چند شہروں میں بڑے شہروں میں لدیانہ اور شاید امرسر شہر کے اندر بھی مسلمانوں کی مجورٹی ہو سکتی ہے سینٹرل ایریاز میں وہ تھے لیکن ڈسٹکٹ وائز وہ مانورٹی تھے اور جالندھر یہ تین چار شہر جو ہیں شہروں میں مسلمانوں کی مجورٹی تھی ڈسٹکٹس میں اوورال کاؤنٹنگ میں ہندو اور سکھ مجورٹی میں تھے جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ 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 بتائیں آپ پلیز کی اس اس دوران میں بہت سارے لوگوں کا اپنا اپنا نیریٹیو ہے ہر انسان کہتا ہے ہم کو سوروار نہیں تھے ہم کو سوروار نہیں تھے ہم نے کچھ نہیں کیا آج سے کچھ مہینے پہلے ایک میں خالستانی ایک کوئی شخص ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کے اور کینیڈا میں یورپ میں ہر جگہاں بیٹھ کے یہ ایک محیم چلاتے ہیں ریفرینڈم 2020 پنجاب میں ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں یہ لوگ اس ڈیویٹ میں میں چلا گیا تھا بدقسمتی سے دیکھیں سچ کو تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے یہ وہ سچ ہے جس کو کوئی نہیں اس کو جھٹلا سکتا کہ پاکستانی پنجاب کے اندر ہندو اور سکھوں کا قتل عام ہوا اس سے کہیں زیادہ انڈین پنجاب میں ہندووں اور سکھوں نے مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں اس میں سکھوں کا کوئی رول نہیں تھا وہ صرف ہندووں نے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کی کوئی دو تین کوئی مثالیں دیں کہ کہاں کہاں پر کس طرح کے واقعے پیش آئے اور آپ یہ بھی یہ بھی بتا دیں سب کو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سچ مان لینا جب تک ہم اپنی ہسٹری کے ساتھ ریکنسائل نہیں کریں گے تب تک ہم جب تک اپنی گلتیوں کو نہیں مانیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ کبھی آگے بڑھ پائیں گے تو پیس یہ بھی بتائیں ہم نے آپ نے بڑے ہی بیباکی سے اپنی بات رکھی ہے آپ نے بتایا ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر ہندووں اور سکھوں کا قتل عام ہوا تو ظاہر سے بات ہے یہ کہتے ہوئے کسی بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا اپنی ماں کو چڑیل کوئی نہیں کہتا سر لیکن یہ ہے کہ آپ نے سچ کو قبول کیا ہے تو وقت آگے ہے کہ جو لوگ ہمارے جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں ہم بھی اپنی گلتیوں کو مانیں تب ہی شاید ہم آگے بڑھ پائیں گے بات یہ ہے کہ ایرون جی میں نے کسی پہلے اپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں ہش ہش کیا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا تھا اور وہ جو ہے ریڈ کلیف آوارڈ کے اوپر بھی میری کتاب کی جو فائنڈنگز ہیں جس میں میں نے کہا ہے کہ جو ریڈ کلیف آوارڈ ہے وہ تو پاکستان کے حق میں ہیں سکھوں کے اور کانگریس کی جو ڈیمانڈ تھی ان کو انہوں نے اور رول کیا تو یہ پاکستان میں بلکل پسند نہیں کیا جاتا اور اب البتہ ہمت سے سب لوگ میری کتاب پڑھنے کے بعد مان گئے ہیں کہ امرس راول پنڈی میں ایک لار سکیل میسکیر سکھوں کا ہوا ہے اور وہاں پہ ہندو کم مارے گئے ہندو البتہ ملتان کے اندر ایک سائزبل منورٹی تھے وہاں پہ مارے گئے شاید دیڑ سو دو سو اس سے زیادہ نہیں پارٹیشن سے پہلے کی بات کروں بعد میں تو پھر جو ہاتھ چڑھے لوگوں نے مارا ہے سمجھ گئے آپ جی اب آ جاتے ہیں ایس پنجاب پہ اس کے اندر میں نے جو ہے کیا نام ہے اس کا گود بکس سنگھ طالب اس کی ایس پی جی سی رپورٹ ہے دی مسلم لیگ اٹیک کون ہندوز این سکس وہ بڑی بہت موٹی سی کتاب ہے اس کے اندر میں نے خود کوٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بدلہ لیا گیا سکھوں سے مسلمانوں سے ایس پنجاب میں وہ تیریبل تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے زیادہ مسلمان مارے اور یہی خوصلہ رپورٹ میں جی دی خوصلہ جسٹس خوصلہ کی رپورٹ میں بھی ہے اور پینڈرل مون نے جو سب سے پہلی رپورٹ دی تھی وہ ایسٹیمیٹ تو تھا ٹو ہنڈر تھاؤزن کلڈ اس نے کہا تھا سکسٹی تھاؤزن ہندوز این سکس ان ویس پنجاب ان ہنڈر اینڈ ٹوئنٹی تھاؤزن مسلمز انیس پنجاب تو جتنے بھی تین کتابیں جو اس زمانے کی ہیں اس میں مسلمانوں کی پرسینٹیج ریشیو جو ہے ریشیو مارے جانے کا ہندووں اور سکھوں سے زیادہ ہی دیا گیا ہے اور اس کی وجہ ہے آج یہ سن لیں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ادھر ہوا دیکھیں انگریزوں کی حکومت اور ان کی ایڈمنسٹریشن جس میں آئی سی ایس آفیسر تھے آہ جو ایک دوسرے کو جانتے تھے اور آہ دونوں طرف سے گورنمنٹس کا ایک آہ کمیونکیشن بھی چل رہا تھا تو ان علاقوں میں آہ اٹیک کرنا جو ہے وہ ابزرب بھی ہو سکتا تھا وہ ریپورٹنگ بھی ہو رہی تھی اخباروں میں لیکن جو پرنسلی سٹیٹس ہیں وہاں پہ بریٹش پریزنس تقریباً ختم ہو چکی تھی اور کوئی ایسی ریپورٹنگ بھی نہیں تھی تو آہ مثلا پٹیالہ کے اندر ہی نویمبر میں ایک ریپورٹ ہے میاں افتخار الدین کی جو کہ ریہیبلیٹیشن منسٹر تھے پاکستان کی پنجاب گورنمنٹ میں اور وہ تین ہفتے رہے بعد میں انہوں نے ریزائن کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی تک آہ دو لاکھ مسلمانوں کا صرف ہم پٹیالہ سٹیٹ سے ان کا انتظار کر رہا ہوں تو ایک اور ریپورٹ پھر میں نے ڈیسیمبر میں جو چھپی تھی وہ ایک شاید پی سی ایس آہ آفیسر تھے ملک خدا بخش ان کی ہے انہوں نے جا کے اس پنجاب کے کئی علاقوں میں دیکھا اور وہاں پہ مسلمانوں کا مسیکر زیادہ بہتر پلان کیا گیا اس میں مشین گنز بھی استعمال ہوئیں برین گنز ہوئیں اور زیادہ آرممنٹ موڈن قسم کے استعمال کیے گئے اور کیونکہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ تھرٹیز سے اکالیوں نے پرنسلی سٹیٹس میں سکھوں کی شروع کر دیا تھا کہ آپ آرثوڈاکس ہندو سکھزم کی طرف آئیں واپس تو یہ مومنٹ تب سے شروع تھی اور نائنٹین فورٹی فائیف میں پھر ماسٹر تارہ سنگھ اور اس کے چند دوستوں نے جا کے مہاراجہ پٹیالا اور دوسرے مہاراجوں سے بات کی کہ اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو ہمیں یہاں سے مسلمانوں کو ایکسپیل کرنا پڑے گا اور جو ویسٹ پنجاب سے سکھ آئیں گے ویسٹ پاکستان سے آپ کہہ لیں ان سب کو سینٹرل پنجاب میں اور پرنسلی سٹیٹس میں ری لوکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ایک سکھ مجورٹی جو ہے پنجاب کے اندر فور دو فرس ٹائم ان ہسٹری قائم ہو سکے تو یہ پلیننگ جو ہے اس میں کئی پرنسلی سٹیٹس کے جو رولرز ہیں وہ انوالڈ تھے اور اس میں اکالی لیڈرشپ جو ہے وہ انوالڈ تھی اس میں سردار بلدیو سنگھ جو بعد میں انڈیا کے محل انٹیرم گورنمنٹ میں منسٹر رہے اور بعد میں ڈیفینس منسٹر رہے وہ بھی انوالڈ تھے تو اس حد تکر انوالمنٹ تھی اور یہ اس کلنگ کو بیسیکلی سکھ لیڈرشپ نے کیری آؤٹ کیا ہے ہندووں نے اس میں حصہ ضرور لیا ہے آر ایس ایس وہ انوالڈ اس میں کانگرس بھی انوالڈ تھی جو جس طرح کے جلندر کے اندر میں نے ایویڈنس دیا ہے کہ جب وہاں پہ جو آپ کے بعد میں ہندوستان کے پریزیڈنٹ بنے ڈاکٹر زاکر حسین وہ اگست کی ٹوئنٹی فیفت ٹوئنٹی سکس تب تب وہ جمع ملیا کے شاید چیئرمن تھے تو وہ جلندر میں ان کے کر ان کو اور باقی مسلمانوں پہ اٹیک ہونے کا آہ ٹانس بنا تو یہ سارے جو ہیں وہاں پہ جلندر ریلوے سٹیشن پہ آکے انہوں نے ریفیوج سیکھ کی اس کے بعد میں نے کتاب میں بتایا ہے کہ پنڈت نیرو آئے اور انہوں نے بہت ایموشنل سپیچ کی کہ یہ جو آپ نے کیا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا اور میں جو مسلمان یہاں سے آہ ریفیوجی کیمپس میں گئے ہیں میں ان کو واپس لا کے ریہیبیلیٹیٹ کروں گا دوبارہ یہاں پہ ان کو اب بساؤں گا تو ان کے اوپر جو اٹیکس تھے وہ بند ہو گئے جب پنڈت نیرو گئے ہیں تو اس کے بعد سردار پٹیل آ جاتے ہیں اور سردار پٹیل کے آنے کے بعد آہ جو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اٹیک نہیں ہونے وہ دوبارہ اٹیک شروع ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا گیا سمجھ گئے آپ تو ہندووں کی انوالمنٹ بھی ہے لیکن زیدہ جو ہے نا جس ہائی لیول پہ یہ جو ہوا ہے آہ اس میں سکھ لیڈرشپ کا ڈیفنیٹلی بہت بڑا رول ہے اور زیدہ میسکیر آہ جلندر اور لدھیانہ پٹیالہ اے کپور تھلا آہ اور امرسر ظاہر ہے امرسر اے ڈسٹرک میں یہ ہوا ہے اے تو اس کے اندر آہ میں سمجھتا ہوں دونوں کمیونٹیز انوالو تھیں آہ کمیونٹیز سے مطلب ہے جو ان کے کرمنل ایلیمنٹس تھے اور آہ لور لیول کی آہ ایڈنسٹریشن میجسٹریٹ پولیس افسر ہماری طرف بھی تھے جس کا میں نے ایویڈنس دی ہے اور آپ کی طرف تھے اس کا ایویڈنس بھی میں نے دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میرا جو اپنا ایسٹی میٹ ہے کہ آہ تین لاکھ ہندو اور سکھ جو ہیں وہ کم از کم ویسٹ پنجاب میں اور آپ اگر سندھ اور نورس ویسٹ فرنٹیر کو بھی انکلوڈ کر لیں تو اینی ویر تری انڈر تھاؤزنڈ سے ذرا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مارے گئے ہیں اور صرف ہی اس پنجاب میں میرے خیال سے ہاف ای ملین مسلمان مارے گئے ہیں اس کا بھی میں نے کئی لوگوں کا ایویڈنس دی ہے وہاں پہ کچھ شکھوں کا اپنا کلیم بھی میں نے دیا ہے ایس پی جی سی کو بھی میں نے کوٹ کی ہے خوصلہ رپورٹ کو بھی کوٹ کی ہے جہاں پہ ایک اشارے سے ابلیکلی اس کو مانا بھی کیا ہے کہ وہاں پہ مسلمان زیادہ مارے گئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکھوں کا اتنا ہی رول تھا بلکہ زیادہ رول تھا لیڈنگ رول جو ہے وہ سکھ لیڈرشپ کا ہے کانگریس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے سردار پٹیل کے ساتھ انوالڈ وہ چپ چپا کے سیکرٹلی بوم فیکٹریوں کو وہ فائننس کر رہے تھے اس کا میں نے ایویڈنس دی ہے لیکن وہ اتنا لارڈ سکیل انوالمنٹ اور اتنا اوپن نہیں تھا جتنا کہ سکھ لیڈرشپ نے اس میں انوالمنٹ دی ہے لیکن ساتھ ساتھ مثلاً امرس سر کے اندر بابا گھنشام بڑے ایک مشہور کومنس سکھ ہیں جنہوں نے کئی مسلمانوں کی جانے بچائیں ان کا ذکر میری کتاب میں آتا ہے آہ پٹیالہ نہیں کپورتھلا سٹیٹ میں آہ ایک آہ شہر ہے ایک تو ہے نا کپورتھلا سٹی اس کے علاوہ جو پتہ نہیں وہ کیا ہے اس کا نام کوئی لوڈی یا کچھ اس قسم کا ہے آہ نمبر ٹو شہر آہ وہاں پہ سنتہ سنگھ کا میں نے دیا ہے جو کہ آہ جنہوں جنہوں نے آکے ایک مسلمان خاندان کو بچایا آہ سنتہ سنگھ کا جو دوست تھا مسلمان وہ تو بائی دیٹ ٹائم ہی واس ڈیڈ لیکن اس کا خاندان بچارہ وہاں پہ پھسا ہوا تھا تو سنتہ سنگھ نے پھر ان کو بچایا اور پھر ایک سکھ جتھا جو ہے جو اٹیک کرنے والا تھا آہ تو اس نے کہا کہ کیا سکھ گروہ نے تمہیں یہی سکھا ہے کہ جو بچے اور عورتوں ہوں ان کو آپ مار دیں تو ان کا جو سردار ہے سینئر سکھ وہ اپنے گھوڑے سے اتر کے یہ سنتہ سنگھ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایس سکھ نو اپنا مان جڑا ہے زبان جڑا جیتی ہے انو او دا بان رین دیو یعنی کہ یہ گیو از ورڈ تو اس کا آپ احترام کریں اس کا آپ رسپیکٹ کریں تو وہ خاندان بھی بچ گیا ہے پھر ایک تھے اپنا میجسٹریٹ سردار رنجیر سنگھ سرکاریہ جنہوں نے ایک میاں نور محمد خاندان کا کہ جو ہے نام وہ ان کے کلیگ تھے ان کی مدر کو اور شاید بیٹی کو بچا لیا اس طرح کر کے ایک پندت بلو یا کچھ ایسا نام ہے امرے سر میں انہوں نے بچایا لوگوں کو بے تعاشیٰ لوگوں نے ہندووں اور سکھوں نے اپنی جان پہ کھیل کے مسلمانوں کو بھی بچایا لیکن وہاں پہ آرگنائز کلنگ زیادہ ہو سکی پرنسلی سٹیٹس میں کیونکہ وہاں پہ کوئی تھرڈ ابزرونگ پاور نہیں تھی تو فری ہینڈ تھا وہاں پہ جی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بے دردی سے بہتر آرگنائزڈ لیول پہ وہاں پہ اٹیک ہوئے آہ اس پنجاب میں کیونکہ ایک پورا پلین تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکالو اور سکھوں کو یہاں پہ بساؤ میری آرگومنٹ کتاب میں یہ ہے کہ خالستان کی مومنٹ جو ہے وہ بھی پارٹیشن کے حوالے سے سمجھاتی ہے پارٹیشن سے پہلے سکھ سارے پنجاب میں پرنسلی سٹیٹس میں جہاں کے مہاراجہ جو ہیں وہ تو سکھ تھے لیکن وہاں پہ بھی مجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ یا مسلمان تھی یا ہندو تھی تو سکھ کہیں مجورٹی میں نہیں تھے اور بیٹس پنجاب میں ان کی پرسنٹیج تھرٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھی اور وہ کسی ڈسٹرکٹ میں نہ ننکانہ صاحب میں اور نہ حسن عبدال میں اور نہ امرسر میں جو ان کے ہی ہولی شرائن جہاں پہ ان کی ہیں وہاں پہ بھی مجورٹی بنی تھے تو دیور نووینن مجورٹی ان کی جو مجورٹی بنی ہے سینٹرل پنجاب میں اس میں پورے پلین کے تحت مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا اور جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا تو پھر ویس پنجاب میں جو ابھی ایک ایمبیولنٹ تھی نا کہ اٹیک تو ہو رہے تھے لیکن فیصلہ نہیں تھا ہوا کہ ابھی انہیں نکالا جائے اس کے بعد پھر اٹیک اوپن ہونے شروع ہو گئے تو مسلم لیگ کی آئیڈالوجی جو ہے ٹو نیشن تھیری والی وہ ہے پارٹیشن کی آئیڈیولوجیکل بنیاد لیکن مسلم لیگ کا پلین یہ ورک آؤٹ نہیں تھا ہوا اتنا کمپلیٹلی کہ ہمیں ہندو اور ہندووں کو یہاں سے نکالنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ وہاں سارے ہندوستان سے پھر مسلمانوں کو نہ نکال دیا جائے ٹھیک ہے تو مسلمان یعنی مسلم لیگ کا یہ پلین نہیں تھا لیکن ہوا یہی جب ایس پنجاب سے اتنے مسلمان آئے تو پھر وہاں سے سب ہندو اور سکھوں کو بھاگنا پڑا اٹیک شروع ہو چکے تھے اٹیک مارچ سے شروع ہو چکے تھے لیکن پلین ان کو نکالنے کا گرین پلین کہ ان کو نکال دیا جائے مسلم لیگ کا اس لیے نہیں تھا بھرنرا کہ اگر وہ نکال دیتے ہیں تو پھر سارے ہندوستان کے جو تھرٹی ملین مسلمان ہیں وہ بھی وہاں سے نکالے جائیں گے تو وہ یہ نہیں تھے چاہتے لیکن ایس پنجاب سے جب اتنے لارسکیل پہ مسلمانوں کی ایکسپلشن ہوئی تو پھر وہاں سے بھی ہوئی یہاں پہ مجھے ایک بات آپ کہنے دیں کہ یہاں پہ آئی سیلیوٹ جواللہ لیرو اینڈ اس گارمنٹ اینڈ مہاتمہ گاندی اگر وہ چاہتے تو وہاں کے تھرٹی ملین مسلمانوں کو پھر وہاں سے بھی بھاگنا پڑتا نا جی یہ صرف ایس پنجاب میں ہوا ہے اور صرف ویس پنجاب میں ہوا ہے سوری لیٹ می پوٹ ایڈ اگین یہ صرف ایس پنجاب میں ہوا ویس پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوا نور فیس ٹرنٹیر میں بھی ایسا ہوا اور سندھ میں تقریباً ایسے ہی ہوا سوائے تھوڑی سی انٹیر سندھ میں جہاں پہ ایک ہندو منورٹی بچ گئی عمر کورٹ کے جو آج بھی ہیں عمر کورٹ کے پاس کے اس علاقے کے جو ہے نا وہ آج بھی وہاں پہ ہی ہیں وہاں پہ صرف بچ گئے ہیں اور سارے ویس پاکستان سے ہندو اور سکھوں کو بھاگنا پڑا اگر کانگریس کی حکومت یہی کرتی وہاں سے تو پاکستان بننے سے پہلے کلیپس کر جاتا اور اگر ہوا ہے کہ ٹوٹل نکالنا مسلمانوں کو تو وہ صرف ایس پنجاب میں ہوا ہے سارے ویس پنجاب سے نکال دیے گئے پورے ویس پنجاب سے نکال دیے گئے نورت ویس فرنٹیر میں بہت علاقوں سے نکال دیے گئے چند ٹرائبل ایریاز میں ہندو بچ گئے اور سندھ کے اندر بھی سارے نکال دیے گئے چند بچ گئے انٹیریئر سندھ میں جی یہاں پہ بھی ایس پنجاب کے اندر جو کہ لوگ لوگ اکثر یہاں پہ کنفیوز ہو سکتے ہیں سر ایس پنجاب مطلب انڈین پنجاب تو انڈین پنجاب کے اندر صرف ملیر کوٹلا کے اندر مسلمان بچے ہاں بلکل بلکل ہریانہ بھی تھا اور صرف ملیر کوٹلا کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی تھے وہاں سے سارے مسلمان چلے گئے ایک قصہ ہمارے دوست ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اکارا سے ہے انہوں نے بتایا وہ سرسا کے رہنے والے تھے ان کا جو پریوار ہے تو جب حکم آیا کہ نہیں جی ایسے ایسے دنگے ہو گئے ہیں اور آپ کو جانا پڑے گا تو ان کی فیملی نے ریزسٹ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی زمین زیادہ چھوڑ وقت تک لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں تھے ان کو یہ یہ ان کو پورا assurance نہیں تھی کہ جب آپ border cross کر کے اس طرف چلے جائیں گے تو آپ وہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ claim آپ اپنا داخل کر سکتے ہیں آپ کی زمین زیادہ جتنے اس طرف ہیں اس حساب سے آپ کو ادھر بھی alert کر دی جائیں گی لیکن سر اس کو implementation کے طور کے حملیات سے دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو equal جو ہے land کا شیر ہے وہ اس طرف مل جائے تو وہ کہتے ہیں ہم ہم جانا نہیں چاہتے تھے تو ہم آخری وقت تک رہے پھر اچانک رات کو جو ہے یہ ان کا جو گاؤں ہے وہ سرسہ کے تھوڑا سا پاس میں پڑتا ہے تو سرسہ آج ہریانہ میں پہلے پنجاب میں تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو دادی ہیں تو وہ گھر میں تھی ان کی نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی اور باقی جو بچے وغیرہ جو تھے کیونکہ پورا پورا لمبا چوڑا پریوار ہوتا ہے بھائیوں کا تو سارے ساتھ میں رہتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اٹیک ہوا اور ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے آپ ہم نے جو ہے فائٹ کی کچھ لوگ تو باہر باہر نکل گئے چھپتے چھپاتے تو کہتے ہیں کہ اگلے دن جب ہم جو ہیں گاؤں سے ہم رات کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اپنی جان بچا کے کہتے ہیں اگلے دن جب ہم جو واپس گئے دیکھنے کے لیے ایک دو کو ہم نے بھیجا کہ دیکھ کر تو کوئی زندہ رہ گیا گیا یا پھر نہیں تو کہتے ہیں جا کے دیکھا تو ان کے گھر کی جو خاتون تھی ان کی ٹانگیں کاٹی ہوئی تھی ان کے ہر ان کے ہاتھ کاٹے ہوئے تھے اور وہ سلولی بلیڈ کر رہی تھی وہ تو یہ کہہ کے وہ کہنے لگے کہ وہ وہاں پہ بڑا گصہ آیا اور وہ کہنے لگے کہ اب ان کو اٹھا کے لے کے بھی جائیں تو کیسے لے کے جائیں کیونکہ اتنی دور کا سفر ہے اور پیدل جانا ہے پھر ان کی جو گھر کی جو لیڈی تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں میرے پاس جب ہنڈی ورہ جو ہوتی ہے جو پانی کا مٹکہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو ٹھیک رہی وی کرے جو ہوتے ہیں اس کے وہ کہتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اور میرے سائیڈ میں رکھ دو تاکہ میں جو ہے مو لگا کے پیتی رہوں گی جب اور وہ کہتے ہیں ایک زائر سی بات ہے پھر وہ یہ ان سے دیکھا نہیں گیا وہ پانی چھوڑ کے اور وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے چلے گئے تو اس طرح کے منظر بہت ہوئے ہیں سر ماہوں کی کوک کے اندر جو بچے تھے ان کو مار دیا گیا اور ان کے بریسٹ کاٹ دیئے گئے کہ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی سکس میں سب سے پہلے یہ ایسے ہی ہوا سکھوں اور ہندووں کے ساتھ وہاں پہ جو اٹیک ہوا وہاں پہ عورتوں کے بریسٹ کاٹ دیئے گئے اور ان کی جو ہے بجائنہ میں وہ سپیرز ڈال دیئے گئے یہ سارا کچھ ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی سکس میں پنجاب سے بہار جو فرنٹیر کا ہزارہ ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہوا ہے اور وہاں سے پہلی دفعہ لوگ بھاگ کے راولپنڈی آئے اور کچھ آ کے اس پنجاب میں سیٹل ہو گئے پرنسٹری سٹیٹس میں پٹیالا اور یوربو اس کے بعد راولپنڈی میں اتنا جو لارسکیل اٹیک ہوا ہے اس کے بعد چالیس ہزار سکھ جو ہیں پریوار اور یہ ایس پنجاب کی طرف اور دیلی کی طرف آئے دیلی بھی بہت آگئے اس سبانے میں سمجھ گئے آپ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ بریسٹ کاٹ دیئے بچوں کو نیزوں پہ اٹھا لیا اور جلا دیا اور یہ سارا کچھ ہوا یہ کہ میں نے کتاب میں بتایا ہے کہ وہاں سے جو سکھ بچے گئے تھے انہوں نے یہ اپنی پوری سٹوری جا جا کے گاؤں گاؤں میں لوگوں کو سنائی اور اس کے بعد وہاں پہ تیاری شروع ہو گئی کہ آئندہ اگر یہ حالات ہوتے ہیں تو اس دفعہ ہم بدلہ لیں گے تو یہ جو اب آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا یہ ضروری ہے کہ انہوں نے یہ کہانییں سنی ہوں گی کہ سکھ اور ہندو عورتوں کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے ادھر وہی رپیٹ کی گئیں فرق اتنا ہے کہ راول پنڈی میں سکھوں کے مطابق دس ہزار انگریزوں کے مطابق دو ہزار چار چار اور میرے اپنے ایسٹیمنٹ میں پانچ سے سات ہزار سکھوں کے ساتھ ہوا وہاں پہ ویسٹ ایس پنجاب میں اس کی سکیل آپ کئی کئی دفعہ زیادہ ملٹیپلائی کر دیں کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ وہاں پہ اورگنائزیشن کے ساتھ کیا گیا اسے کہا گیا ہے سکھ پلان اس کا ذکر ہے سی آئی ڈی کی رپورٹس میں کہ ایک سکھ گرینڈ پلان تھی اور این کوپلین کا آرٹیکل کتاب میں دیکھیں جو کہ ایک آسٹیلین ہے نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ وہ انگریز ہے یہ اس کی رپورٹ میں میں نے پھر مجید اپنی جو ہے اورل ٹیسٹیمنیز کے اعتبار سے یہ پوری آرگومنٹ دی ہے تو یہ پہلے ادھر ہو چکا تھا اس کا بدلہ جب انہوں نے لیا ہے فرق یہ ہے کہ صرف یہ سپونٹینیس بدلہ نہیں ہے اس میں پوری ایس پنجاب کی جو ایڈمنسٹیشن ہے خاص طور پر پرنسلی سٹیٹس کی ان کی آرمی اور پولیس وہ ٹوٹلی انوالو تھے اس لیے زیادہ مسلمان مارے گئے جی تو ساری اب تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک پرسنل لیول پہ یہ سوال ہوگا جب آپ جوان ہو رہے تھے ان سالوں کے اندر ظاہر سی بات ہے جب دونوں ملکوں کے اندر اس طرح کے حالات پیش آئے ہوں اور اتنی بڑی سکیل پہ کلنگز ہوئی ہو تو اس کا اثر اس قوم کے بچوں کے ذہن پر بھی پڑتا ہے آئے دن وہ اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں میرے جیسے جو نوجوان ہیں جو ایٹیز کے دور میں پیدا ہوئے ہم نے پنجاب کے اندر ہمارے یہاں پہ جو ملٹنسی تھی اس کے اوپر بڑی ہم نے کہانیاں سنی اپنے بزرگوں سے اور آج بھی وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں تو ایم شور آپ کے ٹائم میں تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ ملک کا بٹوارہ ہوا ہے تو اس کا اثر آپ کے ساتھ میں جو نوجوان جو بچے سکولوں میں پڑتے تھے یا وہاں پہ کیا ان کو پڑھایا جاتا تھا حکومت کا کیا ان کا ایک جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اپنا خود کا نیرٹیو ہوتا ہے اس کا اثر آپ لوگوں کے دماغ پہ جب آپ جوان ہو رہے تھے کتنا پڑا تھا یہ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے میرے حیال سے یہ بھی میری کتاب میں ایک آرگومنٹ ہے کہ ہولو کاؤسٹ میں ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا سمجھ گئے آپ جی لہذا آپ یہ نہیں کہتے کہ جوز جو ہیں وہ خود پرپریٹیٹرز آف کرائم بھی تھے وہ وکٹم ہی تھے ٹھیک ہے نا لیکن یہ پارٹیشن آف پنجاب میں مسلمان سکھ اور ہندو جو ہیں انہوں نے ان حملوں میں حصہ بھی لیا اور ان پہ یہ حملے بھی ہوئے کمیونٹی لیولز پہ بھی اور جب پاور ٹرانسپر ہو گئی ریڈ کلیف آوارڈ کے بعد تو دونوں طرف سے ایڈنسٹریشنز انوالڈ تھی تو میرے خیال سے جو ہوا ہے کہ دونوں طرف سے فورٹی سیون سے پہلے کہ پنجاب کا ذکر کم سے کم کیا گیا کیونکہ دو طریقے ہیں یا ایک تو آپ بہت اس کا ذکر کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپ اس پر چپ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ کہ وہ بات باہر نہ آئے جی لیکن ظاہر ہے جن کے ساتھ یہ ہوا مثلا نیس پنجاب سے جو لٹ کے مسلمان آئے وہ تو اپنی سٹورییں ار جگہ بتاتے تھے لیکن ویسٹ پنجاب کے جو مسلمان ہیں وہ ان کا ذکر کرنا پسند نہیں تھے کرتے کیونکہ وہ خود اس میں انوالو تھے اور یہی میرے خیال سے آپ کی طرف ہوا ہے جی تو سر جو لوگ جو آپ کی طرف سے ہندو اور سکھ یہاں سے گئے ہیں ہماری پنجاب کی طرف سے انہوں نے جا کے اپنا واہ ویلا جو ہے دکھ جو ہے اس کا ذکر کیا اور آج تک کرتے ہیں مثلا جو کتابیں لکھے گئیں اروشی بٹالیا ریٹو مینن اور کملہ باسین یہ سب بیس پنجاب کی ہیں انہوں نے کیوں لکھا اور وہاں پہ وہاں پہ کیوں نہیں لکھا گیا کہ جو سکھوں نے کیا اور یہ کیونکہ جن وہاں پہ ہندو اور سکھوں کی کوشش تھی کہ اس پہ بات نہ ہو تو جو لٹ کے گئے ہیں انہوں نے جا کے دوسری طرف اس کی باتیں کی ہیں جنہوں نے وہاں پہ کیا وہ چاہتے تھے کہ اس پہ ذکر اس کا ذکر نہ ہو آپ کو پوزیشن ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی اسی سے جڑا میرا ایک ایک بات سو لیں اسی لیے یہ سٹیڈ نیریٹیو کا کبھی حصہ نہیں تھا آج تک بھی نہیں بنا میرے حال نہ آپ کی طرف نہ ہماری طرف یہ انٹلیکچولز کی ڈسکشنز میں لوگوں کی ڈسکشنز میں یہ باتیں ہوتی ہیں جی کیونکہ نا ویس پنجاب میں کوئی کتاب افیشل لکھی گئی ہے ایک دو ریپورٹس ہیں جس کا میں نے ذکر کی ہے کہ فورٹی سیون میں کیا ہوا تھا وہ ون سائیڈڈ وہی جو کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ایس پنجاب میں ہوا ہے وہ ایویڈنس ہے آپ کی طرف سے بھی جو ایک دو ریپورٹیں بعد میں شاید ہوں گی وہ ویس پنجاب میں جو ہوا ہے وہی ہے مثلا اروشی بٹالیا کی کتاب اور ری ٹو مینن کی کتاب بیسیکلی جو ہے وہ ویس پنجاب میں جو ہوا ہے اس کا ذکر کرتی ہیں نوٹ بائی انٹینشن یہ میں نہیں الیج کر رہا مگر فیکچولی تو اس پہ ہی زیادہ زور ہے نا ان کا اور انہوں نے وہاں پہ جو ہوا اس کا بہت سرسری سا ذکر کیا ہے تو یہ دو نیریٹیوز ہیں ایک نیریٹیوز ہے ان کا جن کے ساتھ ہوا انہوں نے ہر فورم میں اس کا ذکر کیا گھروں میں کیا آگے پیچھے بات کیا اور ایک ہے ان کا جو افیکٹ نہیں ہوئے بلکہ جن کا فائدہ ہی ہوئے شاید انہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تو سر ہماری اگر ہمدردی ہو اگر یہ یہ میرا انالیسس سے تھوڑا سا چھوٹا ساوی جو میں نے کیا بیٹھ کے آپ کی بات سن کے میں سوچ رہا تھا کہ ارون اگر میں ہمدردی رکھوں تو کس کے ساتھ رکھوں تو سر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہماری ہمدردی ان پریواروں کے ساتھ ہونی چاہیے جنہوں نے ایک سے دوسری طرف مائگریٹ کیا پھر وہ چاہیں ویسٹ پنجاب سے اس طرف ہوں یا وہاں سے یہاں ہوں ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہوں کیونکہ جو بھی آدمی اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے اپنی جان اور مال کو بچا کے اور اپنے آپ کو دوسری طرف اپنے پورے پورے پریوار کو حفاظت سے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ رستے میں چلتے چلتے مارکارٹ تو نہیں کرتا یہ میرا ماننا ہے مارکارٹ کون کرتا ہے جو وہاں کے لوکلز ہوتے ہیں تو یہ کہنا کیا بلکل درست ہوگا کہ ہماری ہمدردی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن لوگوں نے مائگریٹ کیا اور اگر ہم اور ہم کسوروار ان لوگوں کو ماننے جو وہاں کے نیٹیوز تھے جو پہلے بھی وہاں رہتے تھے اور آج بھی وہی رہتے ہیں کیونکہ اگر ان میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو یہ قتل عام نہیں کیا تھا ہاں فلانے فلانے اس بندے نے کیا تھا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اور اگر ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کیا اور ہمارے پڑوسی نے کیا تھا لیکن آپ اس وقت چپ تھے تو اس کا مطلب آپ بھی اس گناہ میں شامل تھے کیا یہ کہنا درست ہوگا اچھا یہ بات ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹ کر لیں ان پرنسپل اصولی طور پہ آپ کی بات درست ہے لیکن ایسے بھی ہوا دونوں طرف کہ جو لوگ لٹھ کے گئے ہیں انہوں نے پھر حصہ لیا ہے بدلہ لینے میں سب نے نہیں لیا سب نے نہیں لیا لیکن ایویڈنس میری کتاب میں دونوں طرف سے ملتا ہے کہ وہاں سے جو لٹھ کے مسئلن آئے ہیں ایک گزران والی اور شیخ اپورا کے درمیان ایک گاؤں ہیں جہاں پہ جو لوکل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہونے دیں گے ہمارے پہ اوپر ہمیں پہلے یہ لوگ ماریں گے تو پھر آپ پہ اٹیک ہوگا لیکن جب وہاں سے لٹھ کے مسلمان آئے گرداسپور سے اور امرسر سے جو بلکل برقس ہے تو انہوں نے آکے پھر انسائٹ کیا کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ ہوئے اور آپ ہونے نہیں دے رہے ہیں یہی بلکل ادھر بھی ہوئے فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لیٹ شروع ہوا کیونکہ مسلمانوں پہ اس پنجاب میں اٹیک لیٹ شروع ہوئے لیکن وہاں پہ تیاری پہلے سے تب سے تھی کیونکہ ڈیسیمبر فورٹی سکس میں ہزارہ اور مارچ فورٹی سیون میں سکھوں پہ اور ملتان میں ہندووں پہ جو اٹیک ہوئے تھے وہاں سے جو لوگ وہاں مائگریٹ کیے تھے they were part of an organization جو بدلہ لینے کے لیے تیار تھی تو آپ یوں کہیں اس کو ایسے کہا جائے کہ ہمارا ہماری sympathies ان پریواروں کے ساتھ ان خاندانوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوئے وہ تو ٹوٹل ہے چاہے وہ مسلمان ہوں وہ ہندو ہوں اور سکھ ہوں جن لوگوں نے ان خاندانوں کے لوگوں نے بدلہ لیا ان کی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے ان کو forgive اگر ہم نہیں کر سکتے تو we can understand کہ انہوں نے کیوں لیا لیکن جو باقی administrations تھیں جنہوں نے یہ ہونے دیا ان کا guilt ایک اور قسم کا ہے کیونکہ state کا کام ہے law and order کو قائم رکھنا اور کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہونے دیا تو ان کی responsibility ultimate ہے اس طریقے سے آپ جو ہے نا guilt code distribute کر دیں کس level پہ کیا ہوا مگر ہماری sympathies ان کے ساتھ ہیں جن بچاروں کے ساتھ صرف ظلم ہوا چاہے وہ مسلمان ہوں وہ ہندو ہوں یا سکھ ہوں سر کیا کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہمارے حکمران کہلیں یا ہمارے قوم کے بڑے کہلیں دونوں ملکوں کے اور وہ آپس میں کھڑے ہو کر ایک joint statement دیں جس طرح کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن پروڈو نے ایک apology دی سکھوں کو ان کے ایک شپ کو واپس مڑنے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے سے مافی مانگیں اور لوگ بھی ایک دوسرے سے مافی مانگیں شاید اس سے ہمارے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جائے اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں سے بات کی ہے تو دل میں تو یہ سب مانتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے problem جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں جو western interest ہیں ان کا problem آپ دیکھیں مثلا میں یوں کہوں گا کہ اگر مافی مانگنے کے بعد یہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو forgive کرتے ہیں اور یہ آج سے ہم آئیدہ کبھی ایسے نہیں کریں گے اور اس کے بعد یہ insist نہ کیا جائے کہ reunity ہو جائے پنجاب کی تو یہ دونوں طرف شاید قابل قبول ہوگا یعنی acceptable ہوگا میں اپنی choice نہیں بتا رہا میں political جو ہے نا western interest کی بات کر رہا ہوں یعنی border وہی رہے لیکن یہ کہا جائے کہ کیونکہ ظلم دونوں طرف سے ہوئے تو مافی مانگ لی جائے اور کہا جائے کہ ہم آئندہ سے we will live in peace ٹھیک ہے لیکن اگر کہا جائے کہ اب ہم unite بھی ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیں کیا western interest ہے western interest یہ ہے کہ کیا صرف پنجاب unite ہوگا یا پورا ہندوستان unite ہوگا اگر پورا ہندوستان unite ہوتا ہے تو پھر تو مسلمان اس میں minority ہو جائیں گے پاکستان کے پاکستانی مسلمان نہیں چاہیں گے اور اگر کہا جائے کہ صرف پنجاب unite ہوگا اور پاکستان میں آ جائے گا تو سکھ accept نہیں کریں گے کیونکہ اس پنجاب میں تو ابھی ایک majority ہے نا ان کی ایک united پنجاب کے اندر تو پھر وہ ہی 13.2% ہی ہو جائیں گے وہ تو اس کو ذرا یوں بھی دیکھیں کہ خالستانی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ six state بنے یہاں پہ third سمجھ گئے آپ بالکل اور congress رسس بھی نہیں چاہے گی کیونکہ پھر جو مسلمان minority میں وہ کہیں نہ کہیں پہ برابر بھی آ جاتے ہیں 40% ہو جاتے ہیں اور ہندووں کی جو 60% ہے اس میں تو caste کا problem بہت بڑا ہے upper caste ایک گروپ ہے other backward caste ایک گروپ ہے اور پھر دلت ہیں تو وہ جو بنتی ہے اسکوٹ 80-84% ہندو مجورٹی وہ تو تینوں کو count اکٹھا کر کے ہے نا بالکل اور سر اس میں ایک angle میں چلیں اس پر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے اور سوال بہت سارے ہیں ایک angle یہ بھی ہے سر کی beggars are not choosers ہم وہ لوگ ہیں جو آج بھی ہم امریکہ اور ویسٹ کی جو aid ہے اس کے اوپر ہماری زندگی چلتی ہے پھر وہ ٹھیک ہے پاکستان میں تو ڈیریکٹ ٹھیک ہے وہاں سے جو بھی جو بھی aid آتی ہے اس کے اوپر ملک چل رہا ہے انڈیا کے اندر بھی وہ اس کو ڈیریکٹ نہ مان کے آپ انڈیریکٹ طور پر لے لیں اگر یہاں انویسمنٹ آنی بند ہو جائے تو ہم جو ہیں ہم بھی اسی کیڈیری میں ہم بھی آ جائیں گے دوسرہ سوال یہ ہے جو ملک دوسروں کے رحم و کرم پر چل رہے ہوں انگریزوں کے رحم و کرم پر آج بھی ہم چلی رہے ہیں پھر وہ چاہے امریکنز ہوں یا یورپینز ہوں تو ان ملکوں کے حکمران جو ہوتے ہیں وہ ان کنٹریز کے گلام ہوتے ہیں اور گلام جو ہیں وہ کبھی اس طرح کے جو بریف جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لے نہیں سکتے اصل میں یہاں پہ میری جو پارٹیشنر کے خلاف آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے اور کہ اگر ہندوستان ایک جونائٹیڈ رہتا جہاں پہ میں سمجھتا ہوں نیرو رپورٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ فریمورک ایکسپٹیبل ہونا چاہیے تھا تو ہندوستان ایک بہت بڑی پاور بنتا اس میں مسلمانوں کی فوج کے اندر فورٹی پرسنٹ ریپرزینٹیشن تھی پورے نورس ویسٹ میں مسلمانوں کے اپنے پروونسز ہوتے جنہیں آپ سٹیٹس کہہ سکتے ہیں بنگول کے اندر ان کے پورے پروونسز ہوتے لیکن یہ ایک لوس فیڈریشن نہیں تھی چل سکتی یہ ایک افیکٹیو سٹیٹ ہی بننی چاہیے تھی جس میں جتنی مسلمانوں کی پرسنٹیج تھی اس زمانے میں اس کے مطابق الیکشنز کے ذریعے ووٹ ہوتے اور کمیونل پارٹیز کے بجائے بائی لاؤ یہ ہوتا کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اوپن کر دے میمبرشپ ٹو ایوری ون بلکل ہاں تو اس کے کئی موڈل تھے بنتے اور تب نہ مسلمان اس میں سے آئیسیلیٹ ہو سکتے تھے نہ سکھ جو ہیں پنجاب میں ہو سکتے تھے کیونکہ سب کو ایک دوسرے کی انٹرسٹ کو بیلنس کرنا پڑتا سینٹرلائز سٹرانگ سٹیٹ ہوتے ہونے کے باوجود دسپائیڈ بینگ ایسٹرانگ سٹیٹ ویت این افیکٹیو سینٹرل پاور سب کے انٹرسٹ بھی اس میں ہوتے پارٹیشن کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا اب تو جو ہے اب تو جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ملکوں کو اگر ویسٹرن پاور چاہیں تو جب مرضی ان کو وہ منپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہو بھی رہا ہے میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے کہ شاید جب میں یہ کہوں گا تو مجھے میرے لیفٹس دوست اس کو اکشپٹ نہ کریں میرے خیال سے امریکہ اب جو وہ پرانی پولٹکس تھی نا کہ انڈیا کو پاکستان سے لڑاؤ اور یا پاکستان کو انڈیا سے اور یہ ای ڈونٹ تنگ دی آر ان فیور آف ایٹ کیونکہ یہ دونوں نیوکلر پاورز ہیں اگر یہ یہ ایک سارک کے فریمورک میں رہنا سیکھ لیں اور یہ تین چار پانچ سٹیٹس جو ہیں وہ سٹیٹس بھی رہیں ٹریڈ بھی کہیں کریں آنا جانا بھی ہو یونیورسٹیز کا ایکسچینج بھی ہو تو وہ ساری دنیا کو ایکسیپٹبل ہوگا چائنہ کو بھی ہوگا چائنہ جو اتنی انویسمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کانسٹینٹ ایک ایک تھریٹ ہو اس کی انویسمنٹس کو اگر یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ اب پرابلم صرف ہے کہ کب پاکستان کی لیڈرشپ اور انڈیا کی لیڈرشپ جو ہے یہ مچورٹی دکھائے کہ بس پارٹیشن تو اب ہو گئی جیسے ہو گئی اب ہم کو یہاں پہ اس ریجن کو ایک چار پانچ سٹیٹس ہوتے باوجود ایک سٹرونگ ساؤت ایشن یونٹی کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے جیسے یورپین یونین بن رہی ہے جی بلکل سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بلکل ساکھ کا جو موڈل ہے وہ کامیاب اسی لیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ اس کے راستے میں سب سے بڑا روڑا بنے ہوئے ہیں جی بلکل یہ یہی ہے بلکل سر میں میں نے ایک ایڈ دیکھی اور ایم شور آپ نے بھی دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی ہوگی تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرے ذہن میں بھی آگئی یہ شان مسالے کی ایڈ ہے پاکستان میں چلتی ہے چینیز ایڈ آپ نے دیکھی یہ سر ایڈ کوئی ٹی وی بھی نہیں نہیں میں نے یہ میرے خیال سے یہ ابھی جو ہے لوگوں کو دکھانا ضروری ہے اور پھر میں یہ اس کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا دکھانے کا ابھی ذہن میں آئی ہے مجھے سرچ بھی کرنی پڑے گی اپنے فون پہ اس کا مقصد یہ ہے یہ بتانے کا کی چاہے جو بھی ہوں رہیں گے ہم ہی آپس میں بھائی ایک چینیز ہم ہم دونوں کے بیچ میں بھائی بن کے آجائے یہ ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کا ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نہ کلچرل کوئی سیمیلیریٹیز ہیں نہ ہسٹوریکل کوئی ہمارا ان سے کوئی لین دین رہا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے جب میں اس طرح کے ٹی وی ایڈز اور یہ جو نیرٹیف دیکھتا ہوں حکومت چلا رہی ہے پاکستان کے اندر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ انڈین گورنمنٹ کے طرف سے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپورچنیٹی ہم لوگوں کے پاس تھی ٹھیک ہے آپ الگ الگ ہو گئے اس میں کوئی بات نہیں لیکن آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ ہماری ایک شیئرڈ ہمارا کلچر اور ہماری ہسٹری رہی ہے اور ہماری زبان ایک ہے کھان پان بودو باش ہر چیز ایک ہے پھر ہم اتنے مختلف نہیں ہو سکتے وی کنوٹ افورڈ ٹو ہیو سٹائل انوائرمنٹ میں چاہوں گا کہ اس ایڈ کو میں آپ کو میں آپ کو دکھاؤں تب تک میں آپ سے جب بائی دی ٹائم آئی سرچ فور اٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کی آگے آنے والے دور کے اندر یہ جو سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں بہت ساری ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ چائنہ کی تو یہ پولیسی رہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ جہاں بھی انویس کرتا ہے ان سے پورا ریٹرن لیتا ہے آہ ٹھیک ہے آہ سی پیک پہ بات تو یہی ہو رہی ہے کہ انویسمنٹس اور چائنہ بہت کر رہا ہے مگر اس میں پاکستان کو کیا ملے گا اور اس کے اوپر دو رائے ہیں گورنمنٹ کی رائے جو ہوتی ہے ہمیشہ وہی ہوتی ہے جنہوں نے یہ نیگوشیڈ کی ہے وہ تو اس کے خلاف نہیں نہ بولیں گے لیکن کئی اخباروں میں کئی رائٹر جو ہیں اس پہ آہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو آہ جو فائدہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا آہ ہمارے چند جو انٹیلیکچولز ہیں انہوں نے تو اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں تو بات تو آپ کی درست ہے چائنہ اپنی انویسمنٹ کا پورا فائدہ مانگے گی اور آہ اس میں پاکستان کو کتنا آلٹی میٹلی فائدہ ہوگا یہ سپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے لیکن جو چیز انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ہو تو رہا ہے اب اس کو روکا روکنا بڑا ناممکن نہیں تو بڑا مشکل ہے یہ تب ہی روک سکتا ہے روکنا چاہتے بھی نہیں سر کیونکہ وہ جو ہے ہماری ہوسیلیٹی کو اور زیادہ اس کو بڑا ہوت دیتا ہے ہمنٹوٹا کے اندر ایک پورٹ تھا جو چائنہ نے بنایا شرلنکا کے اندر اور وہ اس کی جو جو ہیں اس کو ری پیمنٹس دے نہیں پائے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ پھر فائنلی ان کو وہ پورٹ جو ہے نائنٹی نائنیئرز کی لیز پہ ان کو چائنہ کو دینا پڑا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے سر یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا اور مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کو اس پہ کچھ بولنا چاہیے what's funny is کہ انڈیا میں لوگوں جب کسی نیوز والا کوئی جاتا ہے اور جا کے کسی کانگریس کے ایک رندیب سرجے والا ہے ان سے کوئی بات کری وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے and he says کہ کشمیر ہمارا ابھن انگ ہے اور یہ کہہ کے and then he moves on I mean what sort of bullshit is this آپ کے ابھن انگ کے اندر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں بڑے میگا ہائی ویز بن رہے ہیں جو وارفیر ہم نے چار جنگیں لڑی ہیں ہم ایک انچ نہ پاکستان کا ہم نے لیا ہے نہ پاکستان نے ہندوستان کا لیا ہے تو پھر آج جب ہم نیوکلئر پاورز بن گئے ہیں why don't we settle the issue ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گا اور یہ وہ یہ وہ سچ ہے اب جس کو کوئی بدل نہیں سکتا خیر وقت آگیا ہے کہ میں آپ کو یہ ایڈوٹیزمنٹ دکھاؤں اور اس کے بعد میں جو ہے ہم اس پر کوئی آگے بات کریں بہت ضروری ہے سر یہ سبھی کو دیکھنا کیونکہ میں بڑا غصے میں آ جاتا ہوں اس کو دیکھ کے اور بڑا مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے آپ ہمارے بارے میں بات کریں ہم آپ کے بارے میں بات کریں یہ کہاں سے آگے بیچ میں یہ مامے بن کے تو چلیں ماف کریں میں تھوڑا جذباتی ہو گیا اس میں بگر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا سر ضرور ضرور میری آواز نہ آئے تو آپ جو ہے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کر دینا تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آواز آپ تک نہیں آرہی ہے ہمارے میں بات کریں ہمارے میں بات کریں ہمارے میں بات کریں ہمارے میں کافz ہے pores سوچل موسیقی 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 آؤ گھر کا آنگا پھر سے روشن کریں پڑوسیوں سے شان خوشیہ جب بات یہ ہے سر آئیں گھر کو روشن کریں پڑوسیوں سے مجھے بہت غصہ آتا ہے یہ بات سن کے یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن مجھے تو آئی فائنڈ آئی فائنڈ ایمیوزنگ کہ یہ اپنا ایک چائنڈیس سی بات ہے آہ چلو انہوں نے اپنا مسالہ بیچنا ہے اور آہ اس قسم کی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو آئی فائنڈ ایمیوزنگ آہ جو وہ یہ ایڈبرٹیزمنٹ ہے آہ آہ مبارک ہو انہیں میں تو اسے یوں دیکھتا ہوں پھر یہ کیا ہے یہ یہ بس ایسے ہی ہے کہ اب آہ کیونکہ چائنہ کے ساتھ اتنی زیادہ وہ ہو رہی ہے پاکستان کی آہ انوالمنٹ تو اس قسم کی پوزیٹیو پکچر انہیں دینی پڑے گی آہ ان دی لانگ رن یہ کلچر قریب ہو جائیں گے یہ آل نانسنس یہ تو نا یہ تو صدیوں میں ہزاروں سالوں میں جا کے لوگ کلچرلی اسیبلیٹ ہوتے ہیں لیکن اگر اس سے کاروبار بڑھ رہا ہے شان والوں کا تو ٹھیک ہے ایڈورٹیزمنٹس اسی لیے ہوتی ہیں اور پاکستان چائنہ فرینشپ کی کیونکہ سٹیٹ میں بہت اس کا ذکر ہے تو وہ اس کے مطابق ہی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیٹ ڈیم مجھے تو یہ چینیز کے بارے میں ایک بات جو میں نے سمجھی ہے باہر رہ کر یہ کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کبھی کلچرلی انٹیگریٹ نہیں ہوتے وہ اپنی ہی کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں یہ تو ہسٹورک ہے ہر جگہ پہ چائنہ ٹاؤن ہوتا ہے تو پاکستان میں تو اور بھی زیادہ پرابلم ہے کہ پاکستان تو کنزروٹیو اسلامک ملک ہے اور اور چائنہ is the only state in the world جہاں پہ جو مجھے سمجھاتی ہے ریلیجن کو خاص طورت اسلام کو سپریس کیا گیا ہے مثلا کشمیر کا ذکر ہم بہت کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے جینگ جینگ یا کیا جو پروونس ہے وہاں پہ مسلمانوں کی یہ بات سپریس کر دیا ہے وہ گئر مسلمان ہے ان کو دبایا گیا ہے تو یہ تو state level یہ i mean this is part of state policies جب second world war ہو رہی تھی تو امریکہ نے بنائے تھے یہ propaganda films جس میں soviet union کے positive image دیا گیا تھا because they were partner during the war تو یہ states کا جو ہے اس کو ذرا اس طریقے سے لیا جائے اور شان والے شان والے اپنا مسالہ بیشنا جاتے ہیں اس کو یوں لیا جائے actually یہ کیسے دو culture ایک ہو جائیں گے یہ وہ کھانا کھانے سے ہو جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے یار آئندہ دنیا میں ایک ہی طریقہ نکل آئے گا کہ cultural جو ہے problem وہ کھانے کے ساتھ بیٹھ کے تو ختم ہو جائیں یہ تو پڑی خوش کی بات ہے تاجوب ہوگا سر کی اور i am sure آپ کو پتا بھی ہوگی ہے بات کہ ہمارے یہاں پہ جو north east کے جو states ہیں جو ہمارے جو عام جو انڈین ہوتا ہے normally north indian کہہ لیں ہمارے جسے دکھنے میں نہیں ہوتے وہ chinese دکھنے میں زیادہ ہوتے ہیں بالکل you won't believe کہ جب وہ بچے جو ہیں جب وہ ڈیلی میں اور یہاں پر جب وہ پڑھنے آتے ہیں تو ہم لوگ ان کو چنکی چنکی کہہ کے ان کو بلاتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہندوستان زندہ باد اور یہ ہمارا سب سے بہتر ملک ہے ملک کی جو diversity ہے اس کو تو آپ نے appreciate کیا ہی نہیں ہے اصل میں problem ہی یہ بنائے کہ اب ہندوستان اگر ہندو state بنے گا تو جو نون ہندو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک اور category میں ڈالنا پڑے گا اور یہ انڈیا کا ایک problem ہے پتہ نہیں آپ کی education scheme جو system ہے اس میں کیا خرابی ہے اور یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر جو لگ رہا ہے کہ اب اس کو وہ ایک ہندو state formally یعنی اگر نہ بھی بنے پر practically وہ اسے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی چنکی ہو جائے گا کوئی مسلمانوں کا یہ ہے کہ مسلمان کے خلاف بھی بولتے ہیں christians کا مجھے نہیں پتا کیا ہے تو this is very depressing اگر آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو یہ تو دکھ کی بات ہی ہے جی سر آپ نے آج ہماری جو partition پہ جو series ہے وہ اس لیے کے ساتھ مکمل ہوگی کہ ہم نے جو ہے دونوں نے گلتیاں کری ہیں چاہے انڈیا کے لوگ ہوں چاہے پاکستان کے لوگ ہوں اور ہمیں یہی message دینا چاہیے لوگوں کو کہ اگر آپ ایک دوسرے کو blame کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ جھوٹا اور کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سچائی تو یہ ہے کہ ہم سب نے ایک دوسرے کا قتلیام کیا ہے اور وقت آ گیا ہے یہ ساری جو series کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم past میں کی ہوئی اپنی جو گلتیاں ہیں ان سے ہم کو سیکھیں تاکہ آگے آئندہ آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو وہ قیمت نہ چکانی پڑے جو ہماری پہلے کی نسلوں نے کی ہے سر آپ نے بات کری ہندوستان کی problem سے میں چاہوں گا کہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے نجانے اس کے بعد میں کب آپ سے دوارہ ملاقات ہوگی کیونکہ آپ بھی بہت بزی ہیں اپنے آنے والے کتاب کو لے کر اور میں چاہوں گا کہ آپ کو disturb نہ کروں اور کچھ وقت کے لیے تو سہی دو تین مہنے کے لیے تو میں آپ سے دو چار جو بڑے بڑے سوال ہیں ساکھری پندرہ بیس منٹ پہ میں آپ سے یہ پوچھ چاہوں گا ایک تو education کے حوالے سے آپ نے بات کی اور میں چاہوں گا اسی پہ میں آپ کو کچھ بتاؤں کی sir please correct me if I'm wrong اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ بتائیں sir میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ملک بنتا ہے ایک سوچ سے اور ایک سوچ آپ کی develop ہوتی ہے جب آپ کی آپ کا ایک education system ہو ایک ہی آپ کا تعلیمی نظام ہو یہ دس طرح کے جو جو education system چل رہے ہیں اس سے تو ہم یوں ہی جس طرح سے ہم آج ہیں یوں ہی بٹے ہوئے رہیں گے جیسے مثلا ہمارے ہندی میڈیم سکول ہیں ہمارے اسلامی مدر سے ہیں ہمارے انگلیش میڈیم سکول ہیں پھر state سکول ہیں گورنمنٹ سکول ڈی اے وی خالصہ سکول اور پتہ نہیں کیا کیا ان سکولوں سے تمام سکولوں سے پڑھ کر جب اب ہم بچے آپس میں بیٹھتے ہیں اب فور ایکزامپل میں دس بچوں کو ان دس الگ الگ سکولوں سے بٹھا کے اور ان کو ایک کلاس میں بٹھا دوں اور یہ کہوں کہ بیڑا یہ تین یا چار ٹاپک ہیں ان پر کوئی عام سہمتی بنا کر آپ باہر نکلیں سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بال نونچ کے باہر آ جائیں گے سب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ملک بنانا ہے تو ایک ہی education system ہو سب ہی یہ لیے ہو جیسے گوروں کے ملک میں ہوتا ہے اور علاقوں کے حساب سے انگریزی جو ہے زبان وہ تو سب ہی کے لیے کمپس رہی ہو لیکن علاقوں کے حساب سے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں اب جیسے میرا تعلق جو ہے وہ شمالی ہندوستان سے ہے اتر بھارت سے تو اس اتر بھارت میں اردو زبان جو ہے وہ ہماری تہذیب کا بہت بڑا حصہ رہی ہے ورنہ آپ کے یہاں پنجاب میں تو نہیں کیا کہتنے پاکستان میں تو کوئی پنجابی تھا کوئی پشتو تھا کوئی بلوچی تھا کوئی سندھی تھا یہ اردو جو ہے یہ تو ہندوستان کی تہذیب کا ایک حصہ رہی ہے جس کو جو ہے بعد میں امپورٹ کر کے اور پاکستان میں آپ لوگ جو اس کو لے کر آئے میں جب تھوڑا بہت اس زبان کو بول لیتا ہوں کام چلا لیتا ہوں لیکن اس کو لکھ پڑ نہیں پاتا اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا سب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک سیکلر سٹیٹ کے اندر ایک سیکلر ایڈوکیشن سسٹم کا ہونا کتنا ضروری ہے دیکھیں جی ایک سیکلر سٹیٹ کے اندر سب سے پہلے begin with ایک civil code ہونی چاہیے تو یہ اگر بیجی بھی کہتی ہے یا رسس کہتی ہے تو میں اس کے اس point of view کو اس لیے reject نہیں کرنا چاہتا کہ یہ right wing کی طرف سے آیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے اور یہاں سے شروع کریں کہ سارے citizens جو ہیں وہ ایک جیسے rights enjoy کریں اور ایک جیسی responsibilities اس کا جو next step ہے وہ ہے education کا rights تو آپ نے دے دی ہے responsibilities دے دیں لیکن ان کو تیار کرنے کے لیے responsible citizens بنانے کے لیے education ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک ہی educational system ہونا چاہیے جس میں انگریزی تو سب کو آنی چاہیے کیونکہ یہ class question بھی ہے جو انگلیش medium schools ہیں وہ upper class بن جاتی ہے اور regional زبانے جو ہیں وہ وہاں ہی رہ جاتی ہیں اور وہاں ہندوی dominant کر جاتی ہے یہاں پہ اردو dominant کر جاتی ہے میرے حیال سے زبانے جو ہیں وہ ہر اس علاقے میں جو بولی جاتی ہے اس میں لوگوں کو education دینی چاہیے تو ہاں اچھا لہٰذا curriculum ایک ہی ہونا چاہیے medium of instruction جو ہے وہ local جو لوگ بولتے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے لیکن اس کا content جو ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا لکھنا ہے وہ centrally آپ کو کرنا چاہیے structure جو کہ میں چاہتا ہوں پاکستان میں بھی ہو سر mathematics ہے science ہے social studies ہے history ہے یہ تو چلیں history تو آپ اپنی زبان میں پڑھا سکتے ہیں لیکن science اور mathematics دو ایسے سبجیکٹس ہیں جو میرے خیال سے اگر English میں پڑھائے جائیں بات سنیں انگریزی کے بغیر یہ علاقہ اور پیچھے رہ جائے گا ہر ایک کو انگریزی سیکھنی چاہیے سر یہ سبجیکٹس کا بھی English میں ہونا لازمی چاہیے کیونکہ اگر انگریزی زبان آ جاتی ہے تو science کی جو latest research ہے اور جو ہے اس میں حصہ لینے کے لیے scholars کی جو ہے مدد ہوتی ہے تو انگریزی میں جو ہے sciences کو تضرور پڑھانا چاہیے میں سبجیکٹس ہوں بلکل ورنہ تو سر جو بھی نئی جو بھی inventions ہوں دیا اور social science میں بھی جو terminology ہے وہ ساری انگریزی سے ہی آتی ہے تو local languages کا جاننا بھی ضروری ہے اور day to day conversion جو بھی conversation اس کے لیے کافی ہے اس کے لیے کافی ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے اگلا سوال مجھے جانا بھی ہے ذرا شہر بتائیں بلکل جلدی اگلا سوال یہ ہے سر کہ جو مدرسہ تعلیم ہے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بچے ہندوستان کی لگ بک تین پرسنٹ جو مسلمانوں کی عبادی ہے وہ پڑھائی کرتی ہے ان مدرسوں میں اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر جو ہیں یہ ان کو جو بھی یہ جو تعلیم ہوتی ہے جیسے ٹرکی کے اندر اگر ہم example لے لیں اگر آپ نے عالم بننا ہے تب ہی آپ جو ہیں اس education line میں جاتے ہیں ورنہ کوئی فائدہ نہیں جاوید احمد گم گامدی صاحب کا یہ بیان تھا جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ 12 سال تک کے بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو broad based education آپ دیں اس کے بعد میں آپ نے اس کو علم بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے آپ نے جو بنانا ہے وہ بنائیں لیکن شروعاتی جو تعلیم ہے جو basic education ہے جھونی چاہئے یہ آپ جو ہے اگر پانچ سال کہیں کہ میں نے تو اس کو ڈاکٹر کی تعلیم دینی ہے ابھی سے ہی تو کیا ہم اس کی اجازت دیں گے ہم اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے اسی حساب سے پانچ سال کے بچے کو آپ حافظ قرآن بنانا شروع کر دیتے ہیں عالم بنانے کی اس کی جو ہے اس کی ساری اس کی practice شروع ہو جاتی ہے وہ بھی ناجائز ہے یہ اس بچے کے بچپن کے ساتھ کھلوار ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے اس کا دیکھنے کا نظریہ اس کا ہو جائے آپ اس کو اس کے بعد میں جو ایڈوکیشن آپ اس کو دیں وہ اس کا حق ہے لیکن شروعاتی میں جو تعلیم ہے وہ broad based ایڈوکیشن ہونی چاہیے سر یہ جو بچے مدرسے کے اندر پڑتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آنے والا جو ان کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے ان کو نوکریاں نہیں ملتی سر کہیں پر بھی اصل میں بات یہ ہے کہ میں گامدی صاحب کے ساتھ تو اگری کر رہا ہوں اس بات پہ لیکن پاکستان میں اب ہندیا کا مجھے نہیں پتا پاکستان میں تو مدرسوں کی جو ملٹیپکلیشن ملٹیپکیشن ہوئی ہے وہ تو سو کالڈ افغان جہاد کے دوران میں ہوئی تھی نا کہ یہاں پہ فلیٹسزم سکھا کے اور یہاں پہ ان کو مجاہدین بنا کے تو وہ افغانستان کی جنگ میں ان کو بھیجا جائے اور بعد میں انڈین کشمیر میں بھی انہوں نے اسی لیے استعمال کیا تو وہ تو بالکل نیگٹیو استعمال ہے نا مدرسوں کا اور میں تو یہ آئیڈیا سن کے گامدی صاحب کا بہت خوش ہوا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں جنہوں نے اپنا کلیرکس بننا ہے وہ بارہ سال کی ایڈوکیشن کے بعد چوز کریں تو یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے میں اس کے آق میں ہوں جی بہت اچھا سر انہی کا یہ بہت ضروری ہے سر ورنہ وہ جو بچے ہیں وہ زندگی میں آپ چھوٹے سوال بہت اچھوٹے سوال بلکل سر آخری جو میرا جو سوال ہے آپ سے چلیں آپ نے جانا ہے تو ایسا کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں لیکن ایک لاس سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر جمعہ کی نماز کے بعد میں جو خطبہ ہے وہ کس کا حق ہونا چاہیئے اس کے اوپر کیونکہ ہمارے یہاں پر مسجدیں جو ہے وہ اہل حدیثوں کی ہے بریلویوں کی ہے دیو بندیوں کی ہے خدا کی کوئی مسجد نہیں ہے یہاں پر تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے تو ہم آپس میں اور بنتے رہیں گے سر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس خطبے کا حق کس کو ہونا چاہیئے اور میرے خیال سی آپ ہی کا آئیڈیا ہے جو میں تھرو کرتا رہتا ہوں آئے دن یہاں پر لوگوں کے سامنے اصل میں فرق یہ ہے کہ انڈیا میں کیا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں میں رائے دے سکتا ہوں آئے دے سر ہاں جی پوری بے باقی سے رائے دے اپنی پاکستان کے اندر تو میں نے اس کو آرگیو کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کے نام پہ بنائی گئی تھی سٹیٹ اور یہ سچ وہ کہتے ہیں جنا صاحب اگر خود اتنے مسلمان نہیں تھے تو یہ ہوگا لیکن انہوں نے پاکستان تو اسلام کے نام پہ لیا ہے نا بہت لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے پاکستان لیا ہی اسلام کے نام پہ گیا ہے اور اس کو پورا استعمال کیا ہے اپنا مسلم لیگ نے لوگوں کے ووٹ لینے میں تو اگر اب یہ مسلم سٹیٹ ہے یا اسلامک سٹیٹ ہے تو پھر کوئیسٹن ہے کہ ایسی سٹیٹ سے جو مساجد ہیں وہ وہاں سے الگ کیوں ہیں جو مسکس ہوتی ہیں وہ تو پھر اس سٹیٹ کا ایکسٹینشن ہوتی ہیں نا تو میں نے کہایا کہ پاکستان کے اندر جو سب سیکٹس ہیں سنیوں کے جن میں اپنا بریلوی دیو بندی اہلِ حدیث اہلِ قرآن آ جاتے ہیں اور جو سب سیکٹ ہیں شیعوں کے ان کے اب تانی کون سے میں ڈیٹیلز نہیں جانتا لیکن ان کے اندر بھی تھوڑی سی ہیں ویرییشنز ان سب کو اگر آپ مسلمان مانتے ہیں تو ان سب مساجد کو ان کی موسٹ جو ہیں وہ سٹیٹ کے اندر آ جائیں اور جو مولوی ہیں چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو دیو بندی بریلوی وہ اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھائیں لیکن جو جمعہ کا خدبہ ہے خدبہ ہے وہ تو سٹیٹ کی طرف سے آنا چاہیے وہ ایک ہی ہونا چاہیے اچھا اب ہندوستان کا مقصد پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے تو وہاں پہ اب آپ کو نگوشیٹ کرنا چاہیے مسلمان لیڈرشپ کے ساتھ کہ بھئی آپ اپنی ایک یونٹی کے لیے اس سیکلر سٹیٹ میں اگر آپ نے انٹیگریٹ ہونا ہے تو آپ سیکلر ویلیوز کے مطابق ایک جو ہے یہ جو جمعہ کا خدبہ ہے وہ تیار کریں اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو آپ سیکلر سٹیٹ کا کے اندر اپنا ایک پارٹنرشپ ڈال سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اندر جو ڈیوینز ہیں ان کو بھی اس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے پاکستان میں تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ ہے مسلمانوں کی لیکن سر انڈیا جیسے ملک میں جہاں پہ دو سو ملین سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں پہ یہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک جو ہے ایک اسلامی سٹیٹ نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے اور سیکلر سٹیٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تمام جو ہیں مذہب ان کو ساتھ میں لے کے چلے تو اس میں آپ دو سو ملینز جو مسلمز ہیں ان کو آپ ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے آپ کو چاہیے کہ ان کے بیچ میں بھی جو ڈیویجن ہے اس کو آپ کیسے دور کریں میرے حال سے یہ سٹیٹ کا بھی ہے اور اس میں مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اگر ان کے اندر دوستی ہو پیار ہو تو وہی پیار وہ اندووں سے بھی پھر کر سکتے ہیں نا نفرت جہاں پہ بھی ہو اس کو ختم کرنی ہے اور جو خدبہ ہے وہ دو چیزیں کریں ایک تو مسلمانوں کی یونٹی جو ہے دیسپائٹ دیر سیکس ہندوستان میں اس پہ زور دے اور دوسرا مسلمانوں کا ایک کمیونٹی ہونے کا اور انڈیا جیسی سیکلر سٹیٹ میں ان کا ایک فرینڈلی گوڈویل کی بنیاد پہ جو ہے رول آئیڈنٹیٹی وہ بھی قائم ہو تو وہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے جی بہت بہت شکریہ سر آپ نے اتنی ساری باتیں بتائیں آپ آخری ایک منٹ میں دو منٹ میں میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا پچھلے چھے ہفتوں میں جو ہم نے باتیں کی ہیں ان باتوں کو کرنے کا آپ کی نظر میں کیا مقصد ہے اور یہ ہم نے کیوں کی اور آنے والے ہمارا جو مستقبل ہے اس کو اگر آپ سبھی باتوں کو اگر آپ دو منٹ میں اس کو باندھنا چاہیں تو بڑی مہربانی ہوگی سر بہت بہت شکریہ دیکھیں میری تو زندگی کا سارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سچ کو ڈھونڈا جائے اور جب سچ پتہ لگ جائے تو پبلک میں لائے جائے کیونکہ میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے کہ انسان کے اندر ایول بھی ہے گوڈ بھی ہے اور ایول بھی ہے لیکن اگر ایول ڈومننٹ ہوتا تو کبھی سیولائزیشن نہ بنتی اور ہمیشہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں جو خوبز کا آئیڈیا ہے جنگ کبھی کبھی ہوتی ہے جھگڑے کبھی کبھی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ امن سے رہتے ہیں تو سم ویر ہیومن نیچر میں جو ہے نا پوزیٹیوٹی وہ زیادہ ہے تو اس لیے سچ الٹیمیٹلی لیڈز یو ٹو ریلائز کہ ساری انسانیت ایک ہے بہت خوب اور اگر ساری انسانیت ایک ہے تو اس کے اندر اس کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو بھی انجوئے کریں لیکن ان میں جو یونٹی ہے ایز سپیشیز ایز ہیومن بینگز اس کی بنیاد پہ باقی چیزوں کو آپ ایکسپیرینس کریں اور بجائے کہ ان کو لڑنے کا ایک بنیاد بنائیں تو سٹیٹس میرے خلاف میرے میرے واسطے صرف ایک افیشنٹ فارمولا ہے سوسائٹیز کو اورگنائز کرنے کا نہ کوئی سٹیٹ ہولی ہوتی ہے اور نہ کوئی کلچر ہولی ہوتا ہے صرف ہولی اگر ہے سیکرڈ ہے سوری سیکرڈ ہے تو وہ انسانیت ہے بہت خوب اور اگر انسانیت ہے تو اسی طریقے سے میری ساری جو میں وہ وہ چیزیں لے کے آتا ہوں اپنی ریسرچ میں جس کا لوگ ذکر نہیں کرنا چاہتے لیکن الٹی میٹلی میرے خیال میں میرا یہ کرنے سے جب سچ پبلک میں آتا ہے تو اس سے انڈسٹینڈنگ ہی بڑھتی ہے پروفیسر راج مہن گاندی نے کہا کہ میں نے جب آپ کی کتاب پڑھی یہ پنجاب کی پارٹیشن پہ تو مجھے تو وہ ایک ہیلنگ پروسس والی کتاب لگی تو میں سب انتہوں یہی ان کا جو کامپلیمنٹ ہے میری اپنی جو تھی ایک آئیڈیل اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے بہت خوب تو اب تو میں آپ لوگوں سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے کچھ اور کام کرنے ہیں لیکن ڈیڑھ دو مہینے کے بعد پھر ہم دوبارہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے تب تب کے لیے سب کو مائی ویری بیسٹ ویشز انڈیا پاکستان فرنشپ زندہ باد پاکستان چائنہ فرنشپ زندہ باد پاکستان چائنہ انڈیا فرنشپ زندہ باد میں تو لوگوں کو ملانے کے حق میں ہوں لڑانے کے حق میں نہیں ہوں بڑی زیوردست آپ نے بات کہی سر اسی کے ساتھ جو ہیں ہم یہ پارٹیشن سیریز کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اگلی دفعہ جب آپ جو ہیں آپ کے بک کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایم شور ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے وہاں جی بالکل ایک نئی نئی بک جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے حوالے سے بات کریں گے جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک بات آگئی میں آپ کو آپ کو بتا دوں یہ کلپرسوں کا یہ واقعہ ہے ہندوستان کے اندر جنہ صاحب کی ان کا پورٹریٹ تھا جو الگرد مسلم یونیورسٹی میں لگا ہوا تھا اس کو لے کے ہمارے بی جے پی کی کچھ لوگوں نے جو ہے ایک کانٹروورسی کر دی کہ اس کو ہٹاو یہاں سے یہ یہ اس کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے سچائی تو یہ ہے کہ وہ 1938 سے لگا ہوا تھا اور مجھے اس بات سے میں یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں پاکستان سے جو سن رہے ہیں یا انڈیا سے جو سن رہے ہیں میں سب کو یہی میں اپنی طرف سے میسیج دوں گا کہ جنہ صاحب کے اس پورٹریٹ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے وہ ہماری 1938 کا لگا ہوا ہے اور ہماری جو سانجی ہماری وراثت ہے اس کا ایک حصہ ہے آپ جو مرضی کہہ لیں اس بات کو کوئی اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ جنہ صاحب نے شہد آزم بھگت سنگھ کو چھڑانے کے لیے بڑی کوششیں کی وہ ایک جوائنٹ جو انڈیا تھا ہمارا اس کی ایک مہان شخصیت تھے اور ان کا اگر کہیں پہ پورٹریٹ اگر کوئی لہے لہے ہے وہاں پہ لگا ہوا تو ہمیں اس بات سے کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے جنہ صاحب کا ایک پورٹریٹ میرے خیال سے انڈیا پارلیمنٹ میں بھی ہے تو اس بات کا بھی خیال کر لیں اگلی تفہہ جب کسی کو سوال کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آپ آئے اور اس پارٹیشن پر آپ نے ایک لمبی ہمیں پورا ایک ہم ایک تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا جانے سے پہلے میں یہ تین چار منٹ کا ویڈیو آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ اپنے مذہب کے رنگ سے نہ دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلانا بندہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک باپ ہے اور پارٹیشن کے دوران اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ وحشیانہ حرکت کی اور یہ کیوں کی یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے ایک ایک صاحب ہیں یہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پارٹیشن کے دوران ان کے فادر صاحب نے ان کی بہنوں کے ساتھ کیا 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 اس کو ذرا دیکھیں اور اس پہ انیلائز کریں آنے والے وقت میں اور سوچیں کہ ہم سے کہاں پر کیا کیا گلتیاں ہوئی ہیں ہم نے انسانیت کا قتلیام کیا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں اور تب ہی ہم شاید ہمیں اپنے گناہوں کی جو مافی ہے وہ ہمیں ملے گی تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پچھلے چھہ ہفتوں سے آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی میں چاہوں گا کہ آپ جب آئیں تو آپ ہندوستان اور پاکستان کی جو آج کی جو پرابیمز ہیں ان پر ہمیں کچھ بتائیں بہت بہت شکریہ ضرور کریں گے اپنا زندگی رہی تو دو مہینے ڈھائی مہینے کے بعد دوبارہ میں حاضر ہوں گا بہت بہت شکریہ اور سب دوستوں کو بہت بہت سلام بڑی میربان بہت شکریہ موسیقی